السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈینٹ کراچی کی این ایڈر اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ اپنی میری بہن مجھے گائیڈ کر رہی ہیں اور وہ ہے گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوے کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھیں یہ پاکستانی گاجر ہے کراچی کی اور یہ ریڈ ہوتی ہے اتنی خوبصورت گاجر ہے مطلب اورگنک کہہ لیں ہم اس کو عزت پر دست یہ ہم نے 1.5kg گاجر ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے چاپر میں سائز کر لیا ہے کتو کش کر لیا ہے اور اپنے حساب سے ہم نے تقریباً 1 بڑا چمچہ پی کر لیا ہے اس نے ابھی اور چار گرین الائچی یہ دیکھیں چار گرین الائچی لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے ہلکتا گرم کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے یہ ہیڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صاحب یہ گاجریں اتنی زبردست ہیں اور یہ جو خون یہ اتنی طاقت ہے اس کے اندر گاجر کا جو کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کے لئے بہت فائدے مند ہے اور سردیوں میں گاجر کا حلوہ بہت زبردست لگتا ہے اور میرے والے صاحب اکثر بنایا کرتے تھے سردیوں میں ٹھیک ہے صاحب اس کو ہم پکائیں گے دیکھیں 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 گھر کے اندر ہمارے والی صاحب بہت شاپ سے بناتے تھے اور جب یہ چوپر نہیں تھی تو وہ مشیب ہوتی تھی گاجر گرشنے کی اسے وہ خود ہی ماشا اللہ سے گاجر نے لے کے آتے تھے اور وہ خود ہی اس کو سب کچھ کرتے تھے اچھا جنا یہ ہم اس کے پڑھا سامنے گی ڈال کے اور الائچی ڈال کے اس کو پڑھا دیں گے اس کے لئے جو اصل چیز ہے وہ دودھ ہے ہم اس کو بوائل کریں گے اور یہ دودھ ہے تقریباً دودھ ہے جو بھی آپ کے پاس میں ستر ہو آپ فریش کریم کا لے سکتے ہیں کھاپ کریم کا لے سکتے ہیں یہ آپ کی اوپر چوئنس ہے گاجر ہمیں چھلی ڈال گھی ڈالا اور ہم آپ کے دودھ ایڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بھی دودھ بڑا اچھا مل رہا ہے کراچی کے اندر کافی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں یہاں پہ بہت امپرویمنٹ آگئی ہے کھانے کی چیزوں میں بہت امپرویمنٹ آگئی ہے یہاں ہم اس کو بوائل کریں گے اس کے ساتھ اور یہ تقریباً ہاف انا آور ہم اس کو دیں گے اور اس کے بعد جو چیز ہم ایڈ کریں گے وہ پھر ہم ملتے ہیں آپ سے ہم نے دودھ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح پاکایا ہے اس کو پکایا ہے اس طرح سے ہو گیا گازر تقریباً گل گئی ہے اس کی اور دودھ بھی تھوڑا خوشک ہو گیا ہم نے تیز آنچ میں اس کو ہمیں پھوننا ہے جو میری بہن بتا رہی ہیں کہ اس کو تیز آنچ میں پھونیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں گھیے ایڈ کریں گے ایک چمچا ہم نے کافی استعمال کریں اس کے اندر ہم گازر کے حلبے میں یہ ہم یہ استعمال کر رہا ہے جب یہ دودھ ڈالنے کے بعد اور ہم نے جب پہلے اس کو پیار کیا تھا دودھ اور گھی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ہم نے اپی پھر گازر ڈالی پھر دودھ ڈالا اب ہم نے جو ہنس میں یہ طرح خوشک ہو گیا ہے اس میں ہم نے اندر ایک چمچا اور گھی کا ایک اب ہم اس میں شگر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے پھر دیکھیں بڑا اچھے خوشبہ یہ اس کی گازر کے شکر ہے یہاں بہت موٹی شکر ہوتی ہے ہماری یورپ میں اور امریکہ انگلین باری فائن کسی یہ بہت موٹی ہے یہاں ہی ہماری شگر ہے یہاں ہم نے دو تقریباً تی کپ لی ہیں اس تقریب میں بننے ہم نے ہاپ کنجی گازر دیں اور ہم نے 2 کپ شگر دیں یہ ہم ایڈ کرنا ہے 2 کپ ہم میٹھا تیز رکھیں گے اس کے اندر گازر کے حلوے کے اندر ثوڑا میٹھا زیادہ ہم نے زیادہ شگر زیادہ لے اب ہم اس کو درہب بھونیں گے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ایڈ ہوں گی وہ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں لیکن ہم نے اس کے اندر جب دود اور میپ استعمال کیا یہ پانی کا شگر داری اس کے اندر اب یہ تقریباً بھون رہا ہے اس کا color change ہو رہا ہے یہ پانی اس کا شگر نے پانی چھوڑا تھا وہ اب اسے خوش کرنے ہیں یہ پانی خوش کرنے سے پہلے تھوڑی سی چیزیں ہم اس پر اور ایٹ کریں گے جو میری بہن نے کہا ہے تھوڑی سی پسیوی الائچی پیس کے رکھیں یہ تھوڑی سی الائچی ہم اور ایٹ کرنا ہے پنچ کہہ لیں آپ الائچی کا خوشبو آئیے صاحب الائچی کی تو تھان ارنا یہ ہم اس پر مکس کرنا ہے الائچی کے خوشبو زبردست یہ پارڈر یوز کرتی ہیں یہ پارڈر جو کوئی بھی پارڈر ہوا آپ کے بعد دودھ والا وہ آپ فل کریم کا وہ آپ یوز کر رہے ہیں یہ تقریباً one cup سوکھا پارڈر فل کریم والا وہ ہم نے یوز کیا ہے اس کے ایندر جو بھی آپ کے پاس دودھ کا پارڈر فل کریم والا وہ آپ لے رہے ہیں اس کے ایندر وہ ہم نے یوز کر رہے ہیں اب اس کو ہم بھائی کریں اے 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 کیا گاجر کا حلوہ بن رہا ہے صاحب سبحان اللہ دیکھیں صاحب کیا خوبصورت دیکھیں صاحب میں پہلی دفع بنا رہا ہوں میرے بہن نے مجھے بتایا ہے اس طرح سے آپ بنائیں تو میں آپ کو یہ شیئر کر رہا ہوں کراچی کے اندر اپنی بہن کے کچن سے دیکھیں صاحب گاجر کا حلوہ میں نے آپ کو نہیں بنایا تھا اب میں پہلی دفعیاں بنا رہا ہوں اور دیکھیں آپ کو اپنے پھشک کریں گے اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے اور اس میں ایک اور چیز بتا رہے ہیں وہ ہے بلائی جو بھی بلائی ملے آپ کو کریم مل جائے آپ کو ہماری یورپ میں اور یوکے میں فل کریم اور ہاف کریم ملتی ہے یہ اس کے پاس بلائی ہے جو یہاں کی لوکل بنی ہوئی وہ ہم بلائی یہ ایک پیکٹ بلائی کا جو بھی کسی بھی میٹ کا بلائی لے لیں اب ہم اس کو اچھی طریقے سے اس کو بھونیں گے اور بھوننے کے پاس اور جو چیزیں بیسنگ کے وقت ایڈ کریں گے وہ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں یہ آپ در دکھا دیں یہ تقریباً اب یہ بھونے گا ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس کا گھی نکالیں گے کیا خوشبو آ رہی ہے واہ ریلی ویری نائس ہم اچھی طرح بھونیں گے اور جو اس کے بعد جب یہ بھون ہوگا پھر ہم آپ سے ملتے ہیں لیکن اس کو اچھی طریقے سے بھون آئے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھون آئے تو اس کی طرح شکل ایسی ہو گئی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ درائی ہو گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اور مزید بھون سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ تقریباً ریڈی ہے بلکل گاجرے کا حلوہ اب اس پہ ہم تھوڑا سا بادام پستے اور اکھروٹ فاکت اکھروٹ مدف جیسے طرح کٹیں گے نہیں ہم اس کو ہم اس کو اوپر ایسی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم جب سرب کریں اب یہ ہم ساپ کو بتاتے ہیں ہم سرب کریں گے ریلی امیزنگ امیزنگ دیکھیں صاحب یہ بہت گرم ہے ہم اس کو سندہ کر کے کھائیں گے ہم جب کھائیں گے تو بتائیں گے آپ کو درود چٹیس کریں گے لیکن میں آپ کو سرب کروں یہ تقریباً ریڈی ہے میں اس کی آنش بند کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہیں یہ اکل دیکھیں اس کے اندر آپ چاہیں تو بادام پر اس میں میں سب کچھ ایک کروں گا ہویا بھی میرے پاس ہے یہ بہری ایزی ریسی پی گاجر کے ہلوے کی آپ گاجریں کٹیں اور دودھ ہی اس سال کو بوائل کریں پھر اس کے بعد آپ شگر ڈالیں اپنے حساب سے میچھا اگر آپ زیادہ میچھا کھاتے ہیں میری بہن میچھا زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگوں نے ڈبل کا میچھا کیا ہے اس کو یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتاؤں چھوڑتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا اس کے در تھوڑا سا کھویا بھی ہمارے پاس ہے یہ ہم کھویا کریں ہم کھویا دیں گے تو کھویا بھی آپ ڈالیں دیکھیں یہ گاجر کا ہلوہ is ready to serve ماشاءاللہ سے بازار کے اندر تو کھویا اتنا ہوتا ہے تو گاجریں نظر آتی ہی نہیں ہے صرف کھویا ہی ہوتا ہے لیکن ہم جو گھر میں بنا رہے ہیں ہم کھویا کم استعمال کریں گے لیکن ہمارا گاجر اور دودھ کا استعمال بہت گلم ہے گاجر کا ہلوہ دیکھیں صاحب یہ گاجر کا ہلوہ اور بادام میں اس پر ڈالوں اپنے ساتھ واہ دیکھیں صاحب کیا لگ رہے خوشبو آرہی ہے گاجر کی جو سمیل ہے دیکھیں صاحب آپ اس کو فوکس کریں میں یہ ایک نیوالک بہت گلم ہے دیکھیں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت قویق بنائے ناشا اللہ سے گاجریں ملتی ہیں یہاں پر ویل میں بتا رہا ہوں یہ ٹیسٹ کا ہی نہیں ملے گا یہ اتنا خوبصورت ٹیسٹ کیا دلیشیس بنائے یار ہم ہم بیوٹی بل امیزنگ آپ یہ رسے بھی کو فالو کیجئے گا میں آپ کو سچی بہتا رہا ہوں بہت پیارا ٹیسٹ ہے بہت زبر زبر بنائے گاجر کھلو بہت پیارا ٹیسٹ ہے امیزنگ میں بہت جوائے کر رہا ہوں اس ٹیسٹ کو فالول کیجئے گا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور انشاءاللہ تعالی نیکس اپسوڈ میں ملتے رہت ہوتی ہے موسیقی